شمالی لہور میں واقعہ گورمنٹ ہائی سکول چمرہ منڈی کے توسعی بلاگ کے افتتا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شباز شریف نے کہا کہ قومی معاملات پر سیاست دانوں، افواج پاکستان اور تمام سیاست جماعتوں کو مل کر مستقبل کے راستے کا تعیون کرنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں غیرت اور عزت کو اولین ترچی دینا ہوگی انہوں نے کہا کہ کافلیک اور ٹھکرانے والے سینیٹرز اور ارکان نون لیک میں واپس آ سکتے ہیں کیونکہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے سیاست کو بالائے تاک رکھ کر ایک سچے پاکستانی کے سیدھ سے ہمیں سوچنا ہے اسی سوچ کے ساتھ پی ایم ایل این جو ہے فیصلہ کر کر عوام کو اعتماد ہوئے پارٹی جو ہے بہت جلد فیصلہ کرے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہنا تھا ان کے لیے پارٹی میں انشاءاللہ جگہ بن جائے گی حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیکنون انقلابی ایجنڈے کے ساتھ قوم کے پاس جائے گی اور دس مئی کو ہونے والے پارٹی اجلاس میں حقیقت پسندانہ موقف اختیار کیا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ ایپٹ آباد واقعہ کسی سانہے سے کم نہیں حکومت حقائق سے پردہ اٹھائے